جیسل میر میں ان دنوں موسمی بیماریوں میں ملیریا کا پرکوک دیکھنے کو مل رہا ہے جیسل میر کے جلہ اسپطال میں دو سو بیڈ کے ویوستہ ہے جو کیفل ہو گئی ہے مریجوں کی تعداد میں بڑھاؤدری ہونے پر اسپطال پر شاہ سندوارہ برامدوں میں ایکسٹراب بیڈ لگا کر علاج کیا جا رہا ہے گورتلبے کی برسات کے بعد جگہ جگہ پانی جمع ہونے کے قارن مچھر زیادہ پیدا ہو گئے اسے ملیریا تھے جیسے پھیل رہا ہے اس کے علاوہ لوگ موسمی بیماریوں کی چپیٹ میں ہیں اسی تھی کچھ ایسی ہو چکے ہیں کہ جوہار اسپطال کے بیٹ بھی کم پڑ رہے ہیں اوپی ڈی سولہ سو پچاس سے پار ہو چکی ہے آؤڈڈور ہمارا بڑھ گیا ہے پہلے جہاں ہم لگاتار ہمارے پاس قریب 900 سے 1000 کے بیچ میں آؤڈڈور رہتا تھا اس وقت جو ہے اور 1300 کے بیچ میں آؤڈڈور آ رہا ہے اس کے علاوہ جو پہلے ہمارے پاس پینسل کے سکتر ایڈمیسن روز کی ہوتے تھے ابھی ہمارے پاس قریب 100 کے آس پاس ایڈمیسن پرتی دن ہو رہے ہیں جیادہ تر ان میں سے بکھار کے مریض ہیں لیکن جو ہماری لیبورٹری جانچ ہے اس میں ڈینگو کے نل ہے ملیریا کے ایک دو ایک دو پوزیٹیو وہ بھی پلاجموڈیوم وائیویکس کے آ رہے ہیں پلاجموڈیوم پھرشی پرم کا کیس ابھی نہیں آیا ان دنوں اور ٹائفرویڈ کے بھی کیس نل کے برابر ہی ہیں باقی جو بھی ہے وہ پارک شاہ آف انون اوریزن جس کو کہتے ہیں جس کا کوئی کاؤس ڈیسک نہیں ہوتا وہ لیکن کلنیکل جو سمٹمز ہیں وہ جیدہ تر ملیریا کے لگتے ہیں اور انہی کو ہم اسی روح نہیں چکھتے ہیں ارزن رام کم چاہیے ہو اچھا کاؤں سے میرے کو بکھا رہا ہے کہنا پیسہ ہمیں کھون بے رہا تھا بھرتی ہونے والی مریجوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے جوار اسپطال کے میڈیکل و سرجیکل وارڈ کے ساتھ انہی سبھی وارڈ پھل ہو چکے ہیں آپ کو بتا دی کی پرتے دن پانچ مریج ملیریا کے سامنے آ رہے ہیں وائرل بخار کے مریج جادہ ہیں نیجی اسپطال بھی پھل چل رہے ہیں یا دی ابھی سے ملیریا پین میاندرن نہیں پایا گیا تو آگامی دنوں میں ملیریا مریجوں کی قدارے لگنا شروع ہو جائیں گی پنجاب کے سرکلی جہ سلمیر جے گنپدھہیا کی ریپور